اسلام علیکم سب سے بہترین مددکار تمہارے اپنے دونوں ہاتھ ہیں جب تم اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ پاک کے آگے پھیلاؤ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا تمہارا تعلق جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی تم خود کو پرسکون پاؤں گے وہی تو ہے جو تمہارے اندر چلنے والی حلچل کو اچھے سے جانتا ہے اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی اس چاہت نہ کرو اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا موت سے کرنا اللہ کا کام ہے ہمارا کام بہت آسان ہے دعا صبر یقین تم دعاو مانگنا کبھی مت چھوڑنا مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا جو لمحے صبر اسماتے ہیں دیسر وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں جن کا ہم اور ہمارا وہ انتظار کرتے ہیں اللہ بہت بے نیاز ہے ہم لوگ وہ ظاہرہ کر جاتے ہیں ورنہ اللہ تو اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا جب چاہنے کے باوجود دعائیں کرنے کے باوجود آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز نہ مل رہی ہو تب پھر خاموش ہو جانا اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دینا اور خود اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے دل کتنا بھی اداس ہو وہ رب جو کرے گا وہ یقینا بہترین ہوگا وہ رب جو ہے نا بس وہی سب ہے وہ اوپر بیٹھا ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے بس یہی کافی ہے ہمیں ان پانی چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے نہ مایوس ہونا چاہیے نہ اداس تم جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لیا تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو یقین سے مانگو جب تم دعاوں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے ہر چیز جو بھی تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وہ کوپزیر ہونے لگے گی جو چیز نصیب میں نہیں وہ بھی تم پا لوگے موسیقی